جی میرا سوال یہ ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس برائے کے ماحول میں سچائی پر کیسے چلیں آسان طریقے سے سمجھائیں سچائی اور اچھائی پر چل کر اللہ کو راجی کرنے کی آرجو تمنا حسرت اول تو پیدا ہو نہیں سکتی سب سے پہلی بات تو پیدا ہو نہیں سکتی اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو وہ پھر بجھ جاتی ہے خواب خیالوں میں جو ہے رہ جاتی ہے حقیقت نہیں بن پاتی ہے ایسا میں حقیقت میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو حقیقت میں تو نہیں کہہ رہا لیکن اس دنیا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس دنیا کا ماحول اللہ سے دور کرنے کا ہے اللہ سے کاٹنے کا ہے اللہ سے توڑنے کا ہے مخلوب سے جوڑنے کا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے آرجو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے کیونکہ محول سے گجہ نہیں ملتی اب کوئی پیڑ ہو جب اسے پانی نہ ملے گا خواد نہ ملے گا تو وہ مردہ جائے گا مجھو ہے مر جائے گا بے سک انسان کے اندر ایس وری رچنا ہے اللہ کی پیاس ہے سچائی پر چلنے کی پیاس ہے اچھائی پر چلنے کی پیاس ہے لیکن اس دنیا کا جو گجہ ہے جو کھراک ہے جو دنیا کا محول ہے وہ دھوکے پر چلنے والا ہے جھوٹ پر چلنے والا ہے فریب پر چلنے والا ہے دجل پر چلنے والا ہے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر چلنے والا ہے موت کے بعد کی جندگی کو نہ سمجھ کر چلنے والا ہے بے سک انسان کے اندر اللہ کی بنائی ہی رچنا میں ایک اللہ کو پکارنا ہے مگر گفلت میں لوگ پکارتے ہیں ہوس میں نہیں پکارتے اور اللہ کے ساتھ سرک کرتے ہیں پھر بھی جخ میں تخلیف میں اٹھتے میں بیٹھتے میں ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن پھر بھی 33 کروڑ دیوی دیبتاؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں تو جو انسان سچائی پر چل کر اللہ کو راجی کرنا چاہے یہ آرجو تو پیدا ہو نہیں سکتی پہلی بات تو اس برے محول میں اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے خواب کھیال بن کے رہ جاتی ہے حقیقت میں پروان نہیں چلپاتی ہے چڑتی ہے لیکن اس انسان کے لیے جو نہ دھو کر اللہ کے پیچھے لگ جائے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے گل گڑائے اور اللہ کو پانا چاہے اور پوری طاقت لگا دے اپنا سب کچھ لٹا دے پھر بے سک وہ انسان آگے بڑھ جائے کرتا ہے اس محول سے بھی آگے نکل جاتا ہے پھر وہ پھر یہ ایسا پیل بنتا ہے کہ دنیا سے اس کو گجا نہیں ملتی پانی نہیں ملتا خواد نہیں ملتا پھر اللہ اس کو پانی دیتا ہے ہاں اللہ اس کو خواد دیتا ہے اللہ اس کو راہ دکھاتا ہے اللہ اس کو سچائی پر چلاتا ہے اللہ اس کو بھلائی پر چلاتا ہے پھر یہ جو اس دنیا کے گفلت کے محول میں مردہ پڑا ہوا تھا اللہ اس کو جندہ کرتا ہے پھر یہ دل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا دل اللہ کا عرص بن جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے پھر یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اسی لئے اللہ والا کہلاتا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اس دنیا کا محول برائی کا بے حیائی کا بے سرمائی کا دنیا فساد کا اڈا اس لئے یاد رکھیں چراغ میں تیل باہر سے نہیں مل سکتا اس انسان کو باہر سے اچھی گجا نہیں مل سکتی باہر بھٹکانے والے گمراہ کرنے والے اللہ سے دور کرنے والے بگاڑنے والے برائی پر چلانے والے بہت ہیں بہت ہیں سارا محول ہے اور برے محول میں جب کوئی ایک آدھ انسان کوئی اچھی بات سمجھائے تو اس کی بات انسان سمجھ نہیں پاتا جب بھٹکانے والے اور گمراہ کرنے والے دنیا میں جادے ہوں اور ایک آدھ انسان کوئی سچائی پر چلانے والا ہو سچائی بتانے والا ہو دھوکے سے بچانے والا ہو تو اس کی بات انسان جدی سے سمجھ نہیں پاتا تو یاد رکھیں چراغ میں تیل باہر سے نہیں مل سکتا اپنے اندر سے جلے تو جل سکتا ہے سچائی پر چلنے کی اللہ کو راجی کرنے کی آرجو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی اگر ہو جائے تو بج جاتی ہے خواب کھیال بن جاتی ہے حقیقت نہیں بن پاتی ہے تو یاد رکھیں باہر کے ماحول سے اللہ کی طرف بڑھنے کی گجہ نہیں ملے گی تو یاد رکھیں اللہ کی بنائی ہی رچنا پر چلنے کی سچائی اور اچھائی پر چلنے کی خود اپنے اندر اللہ کی رچنا کے تیل سے اپنے اندر کا چراغ جلاو ہاں سچائی پر چلنے کا اللہ کو راجی کرنے کا جہنم سے بچنے کا تو بھئی یاد رکھیں جو سوال کی جاتا ہے کہ سچائی پر کیسے چلیں تو یاد رکھیں آپ دنیا کے محول کو نہ دیکھیں اپنے اندر عیسوری رچنا کے آدھار پر خود اپنے اندر سچائی کا تیل جلائیں تمہارے اندر اللہ کی پیاس ہے اس کو جگائیں اور دنیا کی برائی کو نہ دیکھیں اللہ کی خوج کریں اس کا گیان حاصل کریں اس کا علم حاصل کریں اور خود سے سچائی پر چلیں پوری دنیا بہکانے والی اور گمراہ کرنے والی ہے دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں یاد رکھیں جو انسان ایک جررہ برابر بھی اچھا کرم کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ پائے گا موت کے بعد اور جو انسان ایک جررہ کے برابر ایک کن کے برابر بھی برا کرم کرے گا تو اس کا برا بدلہ پائے گا کوئی نہیں بچا پائے گا اس لئے دنیا کے دھوکے کے بہاؤں میں نہ بہیں دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں بلکہ خود جاگیں اور اپنے اندر کا چراغ جلائیں سچائی پر چلنے کا اللہ کو حاصل کرنے کا اللہ کو راجی کرنے کا اور اپنے آپ کو مجبوط کریں اپنے دل کو سمجھائیں کہ تجھے مرنا ہے تو یہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اس دنیا میں جائے تر لوگ دھوکے میں جی رہے ہیں دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتے ہیں اور اچانک مرگے چلے جاتے ہیں اس لئے اپنے دل کو سمجھائیں کہ میرا ایک مالک ہے جس نے میری دنیا میں دیون دیا ہے جو میرا امتحان لے رہا ہے میری جان اس کے قبضے میں ہیں جب چاہے گا مجھے موت دے کے یہاں سے اٹھا لے گا تو دنیا میں دل نہ لگائیں اللہ سے دل لگائیں اور لگاتار اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روسنی میں آئیں جتنا گیان حاصل کریں گے اتنا ہی آپ اندھیرے سے نکل کر روسنی میں آئیں گے تو میرے بھائیو اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ جندگی اللہ کی بنائے ہی رچنا کے آدھار پر اپنے من میں ڈوبو اور جندگی کا سراغ پا جاؤ دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گی تمہاری موت کو نہیں رکھ لے گی تم اللہ کی طرف سے اکیلے آئے ہو اور اکیلے جانا ہے اگر سچائی پر چل کر اللہ کو راجی کر کے مرے تب ہی کامیابی ملے گی پر نہ ناکامی ملے گی تو انسان کی اس دنیا میں گفلت اور نسے میں انسان کو اس دنیا کی گفلت اور نسے میں سچائی کی آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دیتی جیون کی حقیقت جیون کی سچائی کی آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دیتی جیسے مثال کے طور پر انسان پکچر ہال میں بیٹھا ہو اور پکچر چل رہی ہو اور آواز بہت تیج ہو تو پکچر کیا ہے ایک بنائے ہوا کھیل ایک ناٹک ہے وہ کام کی چیز تو ہے نہیں حقیقت تو ہے نہیں ایک ناٹک ہے دھوکہ ہے لیکن ہال میں بیٹھ کر اس کی تیج آواز میں اس دھوکے میں انسان پکچر میں فلم میں ایسا دھیان بھٹکاتا ہے ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اپنی اصل ریال لائف کو اپنی اصل جندگی کو بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جیسے اپنے گھر کو بھول جاتا ہے گھر سے جو ہے چپ چاپ آیا ہے یا جو ہے بہانہ دے کر آیا ہے فلم دیکھنے آنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو وہ گھر کو بھول جاتا ہے گھر کے حالات بھول جاتا ہے اصل جندگی کے حالات بھول جاتا ہے اس دھوکے میں ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کے دھوکے میں یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے یہاں سے مر کے جانا ہے انسان کو اس دنیا میں انسان جیون کا سمیں لے کے آیا ہے اور جیون کے پنے کی کتاب لے کر آیا ہے ہر دن ایک پنہ ہے جو دن گیا میری جندگی کے پنے میں سے ایک پنہ گر گیا یہ دنیا دھوکہ ہے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے انسان کا ایک مالک ہے انسان کی جان اس کے قبضے میں ہے انسان کے نا چاہنے کے باوجود وہ موت دے دے کر اٹھا رہا ہے مگر انسان پھر بھی ہوس میں نہیں آ رہا ہے دنیا کے دھوکے میں کھیل رہا ہے دنیا کے دھوکے میں اس قدر اندہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے مالک اور چلانے والے مالک کو بھول گیا ہے کہ کتنے حساب سے کائنات چل رہی ہے اس کا ایک مالک ہے میرا ایک مالک ہے جو میرا امتحان لے رہا ہے اس دنیا میں میں امتحان دینے کو آیا ہوں اپنے مالک کو راجی کرنے کے لیے آیا ہوں اس دنیا کے دھوکے میں انسان موہ مایا میں بھٹک جاتا ہے بھول جاتا ہے اور جیون کا سمیں برباد کر کے نرک کا اندھن من کر مر کے چل جاتا ہے اس دنیا کے دھوکے میں لگ کر اپنی اصل جندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے جیسے پکچر ہال میں بیٹھ کر فلم دھوکے کو دیکھ کر اس فلم کے دھوکے کو دیکھ کر اپنی اصل ریال لائف اصل جندگی کو بھول جاتا ہے اسی پرکار سے اس دنیا کے اندر انسان دھوکے میں لگ کر اپنی اصل جندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں آیا ہوں جانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے اپنے مالک کو راجی کرنے کے لیے اصل جندگی موت کے بعد جندگی ہے اب ہال میں پچھر دیکھ رہے ہوئے انسان کو جس کا دھیان بھٹکا ہوا ہے بری طرح سے فلم میں اب اسے کوئی انسان بلا رہا ہے آواز دے رہا ہے ارے تیرے گھر سے جو ہے خبر آ رہی ہیں بھئی اب وہ سننے رہا اس کی آواز اس کا دھیان ماں لگا ہوا ہے اسی پرکار سے دنیا کے دھوکے میں انسان کا دھیان اس طرح فوکس ہے اس طرح لگا ہوا ہے کہ اچھی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی موت آئے گی تیرا مالک ہے تو آجاز نہیں ہے تو اچھائی پہ چل تو برائی سے بچ اس کی بنائی رچنا کے چل پر آدھار پہ چل کر اسے راجی کر تاکہ تو موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکے تو انسان کو دھیرے دھیرے سنائی جاتی ہے اب جو گور کر لیتا ہے اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ جاگ جاتا ہے اور جو گور نہیں کرتا وہ دنیا کے دھوکے میں بھٹک کر مر جاتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کیا ہے دیکھیں دجال مطلب دجل اور دجل کا مطلب ہے فریب دھوکہ کسی چیز پر کسی چیز کا پردہ ڈال دینا کسی چیز کی حقیقت پر جو ہے چھپا کر کسی اور دھوکے کا پردہ ڈال دینا یہی سیطان کا دجل ہے دھوکہ ہے فریب ہے دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی یاد رکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے اور آخرت سے موت کے بعد کی جندگی سے ایک آنکھ بلکل بند کانی اور ایک آنکھ کھول کر صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا اور دھرتی پر فساد فیلانا اور اللہ کی ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھنا اور اللہ سے بے خوف نڈر ہو کر دنیا کو سب کچھ سمجھنا دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دھرتی پر فساد فیلانا اپنے اندر اللہ کی رچنا کی اچھائی کو دبا کر جھوٹا گمان یہ ہونا کہ پتہ نہیں اس کائنات کا مالک ہے بھی یا نہیں کسی نے نہیں دیکھا بھور جاؤ جندگی کے مجھلو کوئی مالک نہیں ہے یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے موت کے بعد جندگی پتانی ہے یا نہیں کوئی حساب کتاب ہوگا یا نہیں کسی نے دیکھا کہ جی نہیں ہاں تو کچھ نہیں ہے بتاو بے کوئی مر کے لوٹ کے آیا کسی نے خبر بتائی وہاں کی کہ جی نہیں ہاں تو کچھ نہیں ہے موت کے بعد اندکار میں ڈوبا ہوا انسان کہ جھوٹے خیالات یہی ہوتے ہیں تو اندکار میں پھر کیا گمان بنے گا انسان کا موت کے بعد جندگی پتانی ہے یا نہیں مگر یہ دنیا تو ہے نا اس میں مجھلو اس میں حرام سے گلت کام کر کے گناہ کے مجھلو اب جو انسان کے اندر روح کے اندر اللہ کی یاد ہے پیاس ہے اسے مار دیں گے اور کہیں گے کہ بھئی انسان کے اندر کسی نے روح دیکھی آج تک آتمہ دیکھی پتانی ہے بھی یا نہیں روح ہو نہ ہو مگر یہ سریر تو ہے نا اس سریر ہاں اس سریر کو اس سے صحیح مجھے کی گجھا اس سریر کو صحیح مجھے کی گجھا کھراک حلال سے ایمانداری سے محنت مجدوری سے نہیں مل سکتی ہے بیمانی اور حرام کے گناہ کے مجھے سے دو اللہ اپنے بنانے والے سچے مالک سے اور موت کے بعد کی جندگی سے ایک آنکھ بلکل بند ہو جائے گی اور لوگ جہنم کی طرف نرک کی طرف بہت تیج بھاگیں گے اور آج بھی اس دھرتی پر بہت بڑی انسانوں کی بھیر یہی خیالات اور یہی سوچ لے کر جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے اور روکے سے نہیں رک پا رہی ہے ہاں ہم روکنے کے پورے جور لگا رہے ہیں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ کائنات کے بنانے والے کے بجائے کائنات پر توجہ اور گور کر رہے ہیں اللہ کی طرف گور نہیں کر رہے ہیں روکی گجہ کے بجائے انسان کی روح میں آتمہ میں اللہ کی پیاس ہے اس پیاس کی گجہ اللہ کی یاد ہے روکی گجہ کے بجائے سریر کی گجہ پر لوگ گور کر رہے ہیں موت کے بعد کی جندگی کو بھول کر دنیا پر گور کر رہے ہیں دنیا ہی منجلے مقصود بن چکی ہے اس دنیا ہی کی رنگ ریلیوں میں کھو گئے ہیں میرے بھائیو یہی دجالیت ہے یہی دجل ہے اسی فریب میں انسان ڈوبے ہوئے ہیں سیطان کا فریب تو میرے بھائیو سورہ کہف قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جمین میں جو کچھ ہے اسے سرنگار بنا دیا ہے ہارو سرنگار بنا دیا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو اصل میں یہی امتحان ہے یہی ٹیسٹ ہے یہی انسان کی پرچھا ہے کہ وہ دنیا کو چاہتا ہے یا دنیا بنانے والے مالک اللہ کو چاہتا ہے سب سے بڑا گھاٹے میں وہ ہے وہ لوگ ہیں جن کی ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی میں سمٹ کر رہ گئی اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا میں ساری کھپا دی دنیا ہی میں سمٹ کر رہ گئی دنیا بنانے والے کی طرف گور ہی نہ کیا اور دنیا میں جیون کا سمیں امتحان کا سمیں پورا کر کے مر گئے اگر چاہتے اللہ کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کو راجع کر کے آخرت موت کے بعد کی جندگی اچھی بنا کر مر سکتے تھے آخرت کما کر مر سکتے تھے اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا میں کھپا کر مر گئے اللہ کو بھول کر تو میرے بھائیو یہ ہے وہ دجالیت جس نے آخرت پر موت کے بعد کی جندگی پر دنیا کا پردہ ڈال دیا ہے اللہ تعالی جاتے باری تعالی پر کائنات کی عجمت اور رنگینیوں کا پردہ ڈال دیا ہے روح آتما کی پیاس کے بجائے ہاں جسم کی پیاس میں لگا دیا ہے انسان چاہتا کہ جو ہے میرا مالک کون ہے میں اس کی خوج کروں اسے راضی کروں مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے میں جانوں مگر انسان جسم کی پیاس میں لگ گیا اس کی جو بھی جو ہے نفس کی خواہیسوں کا غلام بن گیا اچھے کھانے کو ہوں اچھے پہنے کو ہوں اچھے عورت ہو اچھی سہورت ہو اچھی عجت ہو مال ہو دولت ہو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس جسم کی پیاس بجانے میں انسان لگ گیا اور اللہ کے ساتھ پروڑ بازی کرتے ہیں جوان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت ہاں مگر ساری طاقت اور صلاحیت دنیا پر لگ رہی ہے اللہ کے ساتھ پروڑ بازی ہو رہی ہے اللہ کے بجائے دل سے دنیا کو پسند کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دے رہا ہے اکرا کتابت ہر سخص اپنی کتاب خود پڑھے اور گور کرے کہ میں دل سے اللہ کا چاہنے والا ہوں یا دنیا کا چاہنے والا ہوں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی منع نہیں کرتا کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے بھوکہ مار دو اپنے اور اپنے بچوں کی جائز جرورت پوری کرو ان کے لیے بھی کماؤ یہ منع نہیں ہے لیکن اس سے آگے جو دنیا کی ترقی کے لیے دماغ چلاتے ہو اور کوشش کرتے ہو اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف جھان لگاؤ اللہ کی طرف کوشش کرو جیون کا سمیں ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے پھر اس سمیں کو جو آج جی رہے ہو مرنے کے بعد ترس ہوگے آج انسان کا یہ حال ہے کہ اپنے مالک کو بھول کر اللہ کی دی ہوئے اکل کا غلط استعمال کر کے اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اس دنیا کے لیے ہی ساری اکل کی طاقتیں لگا رہا ہے دنیا کی ترقی کے لیے اور جب کوئی چیز ترقی کرتا ہے تو پھر گھمنڈ کرتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہے ارے نئی میرے بھائی اللہ تعالی راہ کھولتا ہے اللہ علمتہ فرماتا ہے جیسے تم نیت کروگے جیسے کرم کرنا چاہوگے اللہ تعالی ویسے ہی راستہ کھول دے گا اگر کوئی چیز تم نے دنیا میں بنائی ہے ترقی کی ہے تو اسے اپنی اکل پر گھمنڈ مت کرو اللہ نے تمہیں اس چیز کا علم دیا ہے اور یاد رکھنا یہ جتنے بھی دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے نئی نئی چیز بنائی جا رہی ہے یہ سارا گیان اللہ تعالی نے سنسار کے سچے مالک نے آدم علیہ السلام کی کھوپڑی میں پہلے ہی ڈال دیا تھا اب وہ گیان دھیر دھیرے کھل رہا ہے آم کا پورا پیڑ ایک چھوٹی سی گھٹلی میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آم کا کتنا بڑا پیڑ ہوتا ہے وہ پہلے چھوٹی سی گھٹلی میں ہوتا ہے پھر اسے پورا پیڑ بننے میں کتنا سمیں لگ جاتا ہے گھٹلی سے نکل کر ٹھیک اسی طرح سے یہ جتنا بھی سائنس کا یا اور دنیا کا علم ہیں گیان ہیں دنیا کی ترقی کا یہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالی نے سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی کھوپڑی میں پہلے ہی ڈال دیا تھا اب وہ آدم علیہ السلام سے پیدا دنیا کے سارے انسانوں میں گھٹلی میں سے نکلے پیڑ کی طرح پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلے گا اور زیادہ گیان پھیلے گا دنیا کی ترقی کا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے مکان کا علم کسی بھی چیز کا بنانے کا گیان مکان بنانے کا گیان فریج کا اے سی کا وغیرہ وغیرہ کتنی ساری چیزیں ہیں موبائل کا کہ انسان یہاں سے بیٹھ کر ویدے سے بات کر رہا ہے دنیا کے پلے کونے پر سے بات کر رہا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے تصویر دیکھ رہا ہے اسی لیے جمین و آسمان تک اللہ نے چیزوں کو انسان کے لیے مسکر وسیبوت کر دیا ہے انسان کے کنٹرول میں کر دیا ہے ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اس کو فری ویل دیا ہے چھوٹ دیئے تو میرے بھائیو یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے گموں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے دکھوں کا گھر ہے اس لیے اس جنت اس سور کی تیاری کرو جہاں پہنچ کر اس دنیا کے سارے دکھ بھول جاؤ گے جنت کے مجھے میں آپ گوھر نہیں کرتے جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر رہتا ہے دنیا میں تو پہلی جگہ کے دکھ اور حالات بھول جاتا ہے دھیرے دھیرے نئی جگہ کے مقابلے میں نئی جگہ کے مقابلے میں تو اسی طرح ایمان والا جنت کے مجھے میں دنیا کے دکھ سارے دکھ اور گم ہاں بھول جائے گا سارے دکھ اور گم کے حالات بھول جائے گا تو میرے بھائیو یہ سیطان کا ججل اور فریب ہے ہاں کہ اللہ سے گافل کر دینا دنیا میں بھٹکا دینا اس لئے حقیقت پر گوھر کرو اور آسمان پر سے آئے ہوئے قرآن مجید کا گیان حاصل کرو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روزنی میں آئیں اور ایک بات اور میں یہاں پر کہہ دوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اور فیلانا چاہیں جس طرح سے بھی اپنا چینل بنا کر دیسے بھی فیلانا چاہیں وہ فیلا سکتے ہیں ہماری طرف سے چھوٹ ہے اجائد ہے ہماری طرف سے کوئی روک نہیں ہوگی کوئی ریکشن نہیں ہوگا کوئی کانپی رائٹ نہیں ہوگی بلکن ہمیں اور خوشی ہوگی کیونکہ ہمارا چینل تلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے اللہ کے دین کو فیلانا مقصد ہے سچائی کو فیلانا مقصد ہے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا مقصد ہے تو جو بھی چاہیں اپنا چینل بنا کر کے ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے فیلا سکتے ہیں اور اوروں سے بھی فیلوائیں اوروں کو بھی بتائیں جتنا ہو سکے اتنا فیلائیں بھئی اتنی ثوابہ کام ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور خود اندکار سے نکل کر روشنی میں آنا ہے تو اللہ کی طرف دھیان کو لگائیں اس کا علم حاصل کریں اس کا گیان حاصل کریں جتنا آپ اللہ کی طرف دھیان لگائیں گے اس کا علم حاصل کریں گے اس کے علم کو سمجھیں گے دین کو سمجھیں گے گیان کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ سچائی کے حوث میں آئیں گے تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور میں انشاءاللہ جندگی رہی بہت بیکار جندگی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپا ہو دیا ہو جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا سانت چھوڑ جائے گی کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میری پرانوں کو بچا نہیں پائے گا کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا خدا کی عدالت میں وقالت نہیں ہوتی اور یدی سزا ہو جائے تو زمانت نہیں ہوتی تو زمانت نہیں ہوتی اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ